موسیقی 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 لیے گھر پھر صبح تو میں نے پوجہ ہی کی تھی مگر پھر سام کو یہ گدہ جو پردوس کا ٹائم ہوتا اس میں یہ پوجہ کرنا مطلب اچھا ہوتا ہے تو اور مجھے میرے حضبن نے آج پہہ مطلب تیج کے دن وہ گجرہ گپٹ کے دے تو میں نے گجرہ بھی لگا لیا تھا اور تو پوجہ کی تھالیوں میں مجھے رکھنا تھا پانس طرح کے پھول پانس طرح کے پتے پانس طرح کے فل یہی سب پوجہ میں چڑھتے ہیں اور سنگھار کی پوٹلی چلتی ہے مگر لکڑی کی ڈولچی میں ڈیر سارے سنگھار کے جتنے سولہ سنگھاروں کے سامان بھی پیک کیے ہوتے ہیں تو ان سامانوں کو ہم اکٹھے رکھیں گے مجھے دو جگہ رکھنا تھا کیونکہ ایک میں مندر کے لیے جاؤں گی اور ایک میں گھر پہ چڑھاؤں گی اور ایک جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ چھوکے دان دیتے ہیں کسی رامڑ کو چاہے جو بھی ہمارے گھر میں تو صبح صبح کل آ جائیں گی وہ لینے تو انہیں ہم یہ سب کچھ دان میں دیں گے اور پانچ طرح کے پھل بھی لیتے ہیں مٹھائی تو مطلب مٹھائی اب اپنے حساب سے جو بھی میں نے لڈو مانگایا تھا اور یہ سب سامان لے کے مجھے مندر جانا تھا میں سوچ رہی تھی کہ میں اکیلے یہ سارا سامان لے کے کیسے جاؤں گی کیونکہ یہ سب تھوڑا تھوڑا کر کے بہت زیادہ ہو جانا تھا اور مندر میں جس اس حساب سے بھیڑھ ہوتی اس حساب سے تو یہی لگ رہا تھا کہ کیسے پوجہ کی جائے گی وہاں پہ کیونکہ آس ساری عورتیں اور ایک وہی پردوس کال کا ہی ٹائم ہوتا ہے جب سب لوگ پوجہ کرنے آ جاتے ہیں تو اس کے پہلے میں نے گھر پہ بہت اچھے سے پوجہ کر لی تھی میں نے دیپک جلایا پھر یہاں پہ ہری تعلقہ تیجورت کی کتھا بھی پڑھی اور آرتی بھی کی ویسے تو بھوکے پیاسے پڑھا تو نہیں جاتا ہے گلہ سکتا ہے مگر ہاں میں نے یہاں پہ موبائل سے ہی کہانی سن لی تھی کیونکہ کتاب سے پڑھنے سے اچھا موبائل سے سن لی تھی تو زیادہ اچھا لگتا ہے موبائل پہ لوگ اور اچھے سے سنا دے رہے ہیں اس سب میں موبائل پہ بھی بہت مطلب ساری تعلقہ تیجورت کی کتھا بہت اچھے سے اس میں کہے کے سنائی ہے تو میں نے گھر پہ پہلے پوجہ کر لی تھی ویسے مجھے پوجہ کرنا یہاں پہ اچھا لگ رہا تھا اور تھوڑا جلدی جلدی بھی میں پوجہ کری تھی کیونکہ ساری میری محولے کی عورتیں جو ہیں وہ لوگ آ گئی تھی ہم سارے ساری عورتوں نے آج مطلب ایک ساتھ جانے کا پلان بنایا تھا ویسے بہت اچھا لگا تھا جب سب لوگ ایک ساتھ جاتے ہیں یہاں بھی میں نے پانچ ترہ کے پتے اور پانچ ترہ کے فول بھگوان جی کو چڑھایا اور سنگھار کے سامان پاروتی جی کو چڑھا کے اور انہیں سندھور لگایا اور ساتھ میں چوڑی چڑھائی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم پھر صبح ان سے لیں گے میں نے ان کو بلاوچ کا پیس چڑھایا تاکہ میں جب اس کو مطلب یہاں پہ چنڑری بھی چڑھاتے ہیں مگر جب ہم کسی کو دان دیں گے تو یہ بلاوچ کا پیس تو ان کے کسی کام کے آ جائے گا مگر چنڑری وہ تو مطلب اتنا کیا ہی کریں گے وہ اس وجہ سے میں نے دونوں تینوں جگہ بس بلاوچ کا پیس ہی چڑھایا تھا تاکہ وہ اپنے کسی کام میں لے لیں اگر جس کے من کرتا ہے وہ ساری بھی چڑھاتے ہیں مطلب پورا سنگھار کا سامان جن کو اچھا سا اس میں چڑھا کے اس کو یوز کرواتے ہیں مگر میں نے اسی بلاوچ کا پیس رکھا تھا اور پھر میں چل دی تھی پوجہ کی تھالی لے کے تیار ہونے اور یہ رہا میرے سادھی کا سنگھوڑا جس میں سے ہم لوگ کو سادھی میں سندھور لگتا ہے مگر جاتے جاتے پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے پیر میں تو آلتہ لگایا ہی نہیں اور یہ بہت ہی سب کام ہوتا ہے تو پھر میں لوٹ کے آگئی اور میں نے جلدی اپنے پیروں میں رنگ لگایا اس کے بعد میں پھر چلی گئی مندی تو یہ دیکھئے مندیر کا کیا حال تھا اتنی بھیڑ تھی کہ مطلب بہت دیر تک لائن میں کھڑے ہوتے ہوتے پردوس کال سے مطلب اچھی کھاسی سام ہو گئی تھی موسیقی 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 بیٹی نے ملکے بنایا تھا انہوں نے بہت ہی اچھا کھانا بنایا تھا انہوں نے چھولا بنایا تھا پنیر کی سبجی بنائی تھی ساتھ میں پوری اور میوے کا دودھ جو کی سوٹ ڈھال کے میوے پیس کے بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوا تھا کھانا ہاں انہوں نے اتنا ایفرٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی آپ کے لئے اتنا ایفرٹ کرے میری بیٹی ہونے اور میرے ہزبن نے ملکے میرے لئے ملکہ کل پورا دن میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اور صبح اٹھ کے انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہے اور پھر میں یہاں پہ پاروٹی جی سے سوہاگ لے رہی ہوں جسے ہم پاروٹی جی کو سندور لگا کے خود اپنے لگاتے ہیں یہ ورات مجھے بہت اچھا لگتا ہے بیسے ہمارے یوپی میں یہ ورات سب سے کٹھن مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہم چوبیس گھنٹہ بینہ چوبیس گھنٹہ بینہ کچھ کھائے پیے رہتے ہیں ویسے اس سمیں تک صبح صبح ہوتے ہوتے تو اب تھوڑا تھوڑا ہم لوگ کو بھی کمجوری آنے لگتی ہے اور یہ سب جو سمان میں نے وہاں سے لیا ہے وہ سب ہم میں اٹھا کے دوں گے جو لینے آئیں گے ایک برامہ آتی ہیں وہی صبح صبح یہ سب سمان لے کے جاتی ہیں تو میں ایک سر بلاوچ کا پی سی دیتی ہوں تاکہ وہ اب ان کے کسی کام میں آ جائے تو یہ سب سمان اور یہ رہا گھر کا پرسات تو یہ سب دینے کے بعد میں ملکہ اب تھوڑا تھوڑا لگ رہا تھا کہ ہاں اب پانی پی لیا جب کیونکہ پیاس بہت تیج لگ رہی تھی مگر ہاں تھوڑی سی انرجی تو اپنے آپ میں تھی کہ ہاں پھر سے ملکہ مجھے عبرت بہت اچھا لگتا ہے لگتا ہے کہ ہاں پورا تیار ہونا ہے پھر جب تک میرے پاس طاقت ہے تب تک تو میں یہی سوچتا ہوں کہ میں ایسے چوبیس گھنٹے کا نیراج الورت رکھوں گی ہاں جب کبھی آدمی ملکہ جب تھوڑا سا ایج ہو جاتی ہے تو جرور ہی یہ ہوتا ہے کہ نہیں پانی پی لے جائے مگر مجھے عبرت کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو صبح کی پوجہ پاٹ کرنے کے بعد پھر میں نے آرتی کی اور پھر میں وہی کھاؤں گی جو میرے ملکہ گھی اور چینی اور کالی مرش کا بنا تھا اس کو کھا کے پانی پینے سے گلہ جو ہے وہ فٹسہ نہیں ہو اور وہ پانی لگتا نہیں ہے تو بہت ہی ملکہ اتنا بہت ہی ٹیسٹی بھی وہ لگتا ہے مجھے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اسے تو میں تھوڑا دو ایک دو چمچ کھاؤں گی اور پھر میں رکھ دوں گی اسے میں صبح ملکہ پھر سے دن بر کھاؤں گی اور میرے ہزبن یہی کھڑے تھے سامنے کی یہ ملکہ وہ کیتنا نکال کے کھائی اور مجھ سے صبح صبح اتنا تھوڑی نہ کھایا جائے گا میں یہی سوچے تھے میں کیسے کھاؤں گی تو اگر آپ کو میرے اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب جروع کریں